اس مووی کی شروعات ہوتی ہے سارا سے سارا ایک فیمس ٹی وی شو کی آرٹسٹ ہے اس کے لاکھوں میں فین فالوینگ ہے کرائم سین ٹی وی شو میں وہ لیڈ ایکٹریس ہے اس کا ایک بوائی فرینڈ بھی ہے پیٹر پیٹر بھی میوزک کمپوز کرتا ہے اکثر وہ گھر میں پڑا رہتا ہے اور اپنی گل فرینڈ کو ٹی وی پر دے کر بڑا خوش ہوتا ہے اگلی صبح پیٹر نے صرف تولیا پہنا ہوا ہے اتنے میں سارا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اچانک سے اس کا تولیا نیچے گر جاتا ہے سارا پیٹر سے کہتی ہے کہ اب وہ اسے بریک اپ کر رہی ہے یہ جان کر پیٹر بڑا ہٹ ہوتا ہے وہ سارا کو منانے کی کوشش کرتا ہے پر سارا کہتی ہے کہ اب ان کی ریلیشنشپ چل نہیں سکتی اس طرح اب سارا نے پیٹر کو چھوڑ دیا ہے پیٹر اس کے بارے میں اپنے دوست برائن کو بتاتا ہے برائن پیٹر سے کہتا ہے اگر تم الک الک لڑکیوں کے ساتھ سمبو کرو تو تم سارا کو بھول جاؤ گے اس کے بعد برائن ایک لڑکی سے پیٹر کی ملاقات بھی کراتا ہے پیٹر اس لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے رات بار وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے پر اس کے بعد بھی وہ سارا کو بھولا نہیں پاتا وہ بار بار سارا کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کئی راتوں تک پیٹر مختلف مختلف لڑکیوں کو اپنے گھر میں بھولاتا ہے وہ ان کے ساتھ جسمانی سمبو بناتا ہے وہ ان کے ساتھ ہر رات انٹیمیٹ ہوتا ہے پر اس کے بعد بھی پیٹر سارا کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پاتا اگلے دن برائن پیٹر سے کہتا ہے کیوں نہ وہ ہوائی چلا جائے ہوائی ایک خوبصورت جگہ ہے وہاں پر وہ سارا کو بھولا پائے گا برائن کی بات مانتے ہوئے پیٹر اب ہوائی آ گیا ہے یہاں پر اس کی ملاقات ریچل سے ہوتی ہے ریچل سے وہ اپنے دب بری کہانی سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ کس طرح سارا نے اسے دوکہ دیا ہے اتنے میں سارا اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ یہاں آ گئی ہے سارا پیٹر سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے پیٹر بھی سارا سے یہی سوال کرتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے سارا دراصل اپنے چھٹیا گزارنے کے لیے اپنے بوائی فرینڈ الڈوز کے ساتھ آئی ہے وہ پیٹر کو ریجٹ کر کے وہاں سے چھلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ریچل پیٹر کو ایک روم الارٹ کرتی ہے جب پیٹر اس روم کے اندر آتا ہے تو وہ ٹی وی کے اوپر اپنی گل فرینڈ سارا کو دیکھتا ہے اور پھر وہ بہت روتا ہے ادھر ہم سارا کو الڈوز کے ساتھ دیکھتے ہیں دونوں ہوتل کے کمرے میں اپنے ہواس کی آگ کو شانت کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں الڈوز کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ ایک بریٹش روک سٹار ہے سارا سے اس کی ملاقات کافی پہلے ہوئی تھی اور پھر دونوں نے جسمانی سنبن بنانا شروع کیا دیا تھا سارا الڈوز سے بہت اٹریکٹڈ ہے وہ اس کے ساتھ کافی خوش محسوس کرتی ہے ادھر پیٹر جہاں بھی جاتا ہے اس سے سارا مل ہی جاتی ہے جب وہ ایک ریسٹورن کے اندر آتے ہیں تب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سارا اپنے فرنڈ الڈوز کے ساتھ تھی سارا پیٹر کو یہاں سے جاننے کو کہتی ہے پیٹر یہاں سے بھی چلا جاتا ہے پیٹر کچھ دنوں کے بعد ایک یوگا کلاس کو جوائن کرتا ہے یہاں پر انہیں سکایا جاتا ہے یہ کس طرح وہ دوسرے لگوں کو نمستے کریں گے پیٹر کیا دیکھتے ہیں کہ سارا بھی وہاں پر ہے اس طرح پیٹر جتنا بھی سارا کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے سارا ان کے سامنے آخر آ ہی جاتی ہے جبکہ سارا کو لگتا ہے کہ پیٹر ایک ٹرکی قسم کا انسان ہے وہ مسلسل ان کا پیچھا کرتا ہے اسی دوران پیٹر کی ملاقاتیں ریچل سے ہوتی رہتی ہیں ایک بار پیٹر اور ریچل بیچ پر جاتے ہیں ریچل پیٹر کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ کالج میں تھی تب ہی اسے ایک لڑکے سے پیار ہوا وہ اسے ہوائی لے آیا اور سارا اس کے ساتھ چھلی گئی سارا نے دو سال جم کر اسے ساتھ سنبھاؤ کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چھلی گئی اب ریچل اپنے لائف کو چلانے کے لیے وہ یہاں پر ریسپٹسٹ کا جوب کرتی ہے ایک بار ریچل پیٹر کو بیچ کی نارے لے آتی ہے اور یہاں سے وہ سمندر میں کود جاتی ہے ریچل پیٹر کو بھی کودنے کو کہتی ہے پر پیٹر میں کودنے کی حمد نہیں ہوتی وہ ادھا دورا کودتا ہے لہٰذا وہ ادھے راستے میں اٹک جاتا ہے ریچل اسے بار بار موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح آخر کار پیٹر کود جاتا ہے پانلی ریچل یہاں پر پیٹر کو کس کرتی ہے اس طرح اب ان دونوں میں جسمانی تعلق بننا شروع ہو گیا ہے وہ دونوں اکثر اپنی راتے ساتھ گزارتے ہیں ایک دوسرے کی حوص کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں ادھر سارا اور الڈوس کی ریلیشنشپ ٹھٹنے کے قریب ہے بارے میں بتاتے ہیں رات کو ریچل اور پیٹر ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں ریچل کی آواز سارا سن لیتی ہے سارا ریچل کی آوازیں سن کر اس کے اندر سنسنی دون پڑتی ہے اس کے بعد سارا الڈوس کے پاس جاتی ہے اور انٹیمیٹ ہونے کی خواہیٹ ظاہر کرتی ہے اس سمیں وہ زور زور سے چلا رہی ہے ایسا کر کے وہ ریچل کو نیچھا دکھانا چاہتی ہے پر الڈوس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا صرف پیٹر کو جلانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے الڈوس یہاں پر سارا سے بریک اپ کر لیتا ہے اس کے بعد الڈوس پیٹر سے ملتا ہے اور وہ پیٹر سے کہتا ہے میں اب ہمیشہ کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں وہاں پر میرا روک شو ہوگا الڈوس یہی بتاتا ہے کہ اس نے آپ سارا سے بریک اپ کر لیا ہے یہ جانگ کر پیٹر سارا کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ اسے سہلا سکے سارا یہاں پر پیٹر کے سامنے اپنی غلطی کو ریالائز کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پیٹر ہی سے پیار کرتی ہے الڈوس کے پاس جانا اس کی بے وکفی تھی پیٹر بھی سارا کو ماف کر دیتا ہے یہاں پر وہ دونوں ایموشنل ہو جاتے ہیں سارا پیٹر کو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے سامنے انٹیمیٹ ہونے کی خواہش ظاہر کرتی ہے لیکن یہاں پر پیٹر کو اب وہ فیلنگز نہیں آ رہی اب وہ سارا کو پسند نہیں کرتا سارا یہ سب ریالائز کرتی ہے وہ پیٹر کو ایکسائٹ کرنے کے لیے اس کا مک میتون کرتی ہے پیٹر توڑی دیر بعد سارا کو ریجنٹ کر دیتا ہے پیٹر سارا سے کہتا ہے تم نے میرا دل توڑا ہے اب میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا اس طرح پیٹر نے سارا کو چھوڑ دیا ہے اس کے بعد پیٹر ریچل سے ملتا ہے اور وہ ریچل کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح وہ سارا کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے جا رہا تھا پر آخر میں اس نے اپنا ارادہ بتل دیا ریچل اس بات سے کافی ناراض ہوتی ہے وہ پیٹر سے بریک اپ کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنی شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا پیٹر اب مجبوراں واپس اپنے گھر آ گیا ہے وہ لوس ایجلس پہنچ گیا ہے وہ یہاں پر ایک پپٹ شو میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اور اس شو کے لیے میوزک کمپوز کرتا ہے وہ ریچل کو بھی یہاں پر انوائٹ کرتا ہے یہاں پر ریچل کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ پیٹر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی وہ پیٹر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اس شو میں آ گئی ہے شو کے بعد وہ پیٹر سے بات کرتی ہے ریچل پیٹر سے پوچھتی ہے کہ اب تک اس نے اسے پون کیوں نہیں کیا پیٹر جواباں کہتا ہے تم ہی نے تو مجھے پون کرنے سے منع کیا تھا اس کے بعد پیٹر اپنے گھر چلے جاتا ہے ریچل جب یہاں سے جا رہی ہے تب وہ ایک اور بار وہ پیٹر سے ملنا چاہتی ہے وہ پیٹر کے آپارٹمنٹ میں جاتی ہے اس سمیں پیٹر فل لنگا تھا اس نے کوئی بھی کپڑے نہیں پہنے تھے یہ دیکھ کر ریچل مسکرانے لگتی ہے وہ پیٹر کے قریب جا کر اسے ایک کس کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ریئنائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ہمیشہ میں ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس طرح یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ناظرین اکرام اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید موویز آپ تک جل ہی پہنچ سکے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ملتے ہیں کسی نئی مووی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ